بھیتر کے اندھکار کو مٹا دو میرے کوٹی سوری سمپربہ میرے گردیو میرے بھیتر جو اندھکار ہے ایک دیپک جلا دو ایک ٹیوب لائٹ جڑنے والے جلانے والوں سے کام نہیں چلے گا باقی یہ انجینئر یہ سارے لوگ کوئی جا جا کے ٹیوب لائٹ جلا رہے ہیں کرنٹ بنا رہے ہیں پر گرو کس کو کہتے ہیں جو تمہارے بھیتر کا دیپک جلا دے اور اس دیپک سے لاکھوں کروڑ دیپک تم جا کے جلا دے یہ دیپ جلانے والے پرکاس گیان دیپ گیان پردیپ آتما دیپ جلانے والے ہیں تمہاری مانگ اگر صحیح نہیں ہوگی تو تم دھوکہ ہی کھا کے جاؤ گے اس لئے اس ٹوٹلی ڈپینڈ اپل یوں تم کیا مانگنے آئے پہلے یہ نرنے کر کیا ہو کیا چاہیے ڈشائیڈ کر کیا ہو ارم ایک سچا صدگرو تمہیں پکا یا سواسن دیتا ہے کہ تمہاری گلت مانگو کو سن کر بھی رکھتو لے گا تم کو اپنے پاس پر اس کا پریتن کچھ اور چلتا رہے نارت جی نے کہا مجھے بیواہ کرنا تان تمورہ رکھو اپنے ہمیں بابا جی ہمیشہ رہیں گے اتنی اچھی ہم کو موہینی ملی ہمیشہ سے سادھی کریں گے اپنا موہ دے دو بھگوان لیکن بولتے بولتے ایک اچھی بات نکل گئی ان کے مک سے کیا جہی بھی دھینات ہوئی ہتمو سنجے اتنی پیاری بات ہے کہ جیون میں جب کبھی مہاپرس گرو کے پاس جائیں رشی کے پاس بھگوان کے پاس جو ہردے میں اکشہ ہے جرور مانگو بولو سیام بابا کو جو اکشہ ہو بیاپار بیجنے سب لیکن انت میں یہ جرور بول دو جہی بھی دھینات ہوئی ہتمو ہے پربو مجھے پتا نہیں کہ میں جس دھن کو مانگ رہا ہوں کہیں اس دھن کے نیچے چھپا ہوا کوبرا سانپ نہ مجھے ڈس لے اس لئے وہ تو تم ہی جانتے ہو اگر جرورت ہو میرے لیے میری اکشہ تو ایسی کہتی ہے میرا من تو یہ کہتا ہے لیکن میرا من کون ہے میرا من منتھرہ نمبر ون اس دنیا میں اگر سب سے بڑا منتھرہ کوئی ہے تو کون ہے ہمارا اپنا من ہے اس لئے پربو ہم منوں کامنا کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ میں اپنی صبح کامنا کے لیے آیا ہوں میری لیے جو صبح ہو وہ کر دینا میرے من کے انصار مت کرنا یہی گروہ کے دوار پر جا کر کہنا ہوتا ہے تم تو منوں کامنا پورا کروانے آتے ہو اس لئے لڑائی کر لے تو جھگڑے کر لے تو گالیاں دے کے چلے جاتے ہو صدقوردیو حقوان کی جے کہہ کے پھر مردہ بات کرنے لگتے ہو جا کے باہر میں احسان کا پیارے مطر اپنے اس نریح زندگی پر ہی احسان کر لو تکلیفیں تمہیں ہیں کتنوں پر احسان کروگے کہاں سے کروگے اگر واسطوں میں احسان کے قابل کوئی ہے تو تمہارا اپنا یہ جیوان ہے بیچارہ رو رو کے تم سے کہہ رہا ہے کہ مکت کرو مکتی کا آنند تو مجھے احلات تو اور تم سماس سیوہ اور یہ سیوہ اور وہ سیوہ کا دم بھر کر لوگ منگل کا دم بھر کر اس لئے تلسیداز جی کو ہم اتنا پریم کرتے ہیں سوانتہ سکھایا تلسیداز جی کہتے ہیں یہ رام چریت مانس میں نے اپنے سکھ کے لئے رام جی کا برنن اتنا ہم کیے ہیں کوئی کر پایا کہو اسی گھاٹ پہ ہمیں کھائے کر روٹی بھی نائے ملت تب وہ لکھ جلی رام چریت مانس کوئی ہو بتاوا کبھی کہا تلسیداز پورا دنیا کا ہم مدد کرتے ہیں یہی پڑھ پڑھ کے لوگن کے دکھ دور ہوئی ہاں نائی تا اپنے زندگی میں کوئی سکھنائی دیکھ لی سب کا منگل چاہا تھے کبھی کہا سوانتہ سکھا کتنا ایماندار پرشنالٹی ہے بابا تلسیداز لکھ بار بھی پرنام کرو تو کم ہے صاحب لکھ رہے ہیں یہ رام چریت مانس میں نے اپنے نیچ سکھ نیچ آنند کیلئے لکھا اور وہی آدمی ایماندار ہے اس زندگی میں جو یہ سکار کرے ہے پرم پجے گردے بھگوان میں آپ پر احسان کرنے آنندم پر احسان کرنے پانڈال پر احسان کرنے